اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ احملہ مکوائل اوپن یونیورسٹی کی ڈگری یا اس کا ریزلٹ کارڈ وہ ویریفیکیشن کیسے کرواتے ہیں دوستو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ جب آپ کی گورنمنٹ یا کسی اچھی آرگنائزیشن میں جاب ہو جاتی ہے تو ان کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈگری ایچی سی سے اٹسٹ کروائیں اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایچی سی کی اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جب آپ پہلے یونیورسٹی سے ویریفائی ہونا ضروری ہے تو یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ پہلے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ خود یونیورسٹی سے ویریفائی کروائی کروائیں گے آپ فی پے کرنے کے بعد اس کا ایک لیٹر ہے یا اپلیکیشن فارم ہے وہ یونیورسٹی کو بھی دیتے ہیں یونیورسٹی آپ کے ہوم اڈریس پہ آپ کو ایک ویریفیکیشن لیٹر سینڈ کر دیتی ہے اب آگے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ ایچی سی کے پورٹل پہ آپ نے آپ کو اپنی پروفائل بناتے ہیں اس کے بعد ڈگرییاں سکین کر کے اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ ڈگرییاں ایچی سی کو بھی دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگاتی ہے تو آئیے میں آپ کو پریکٹیکلی فارم فل کرنے کا طریقہ اور فی چلان نکالنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ جو ڈگری ویریفیکیشن کروانے کے لیے ضروری ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے علام اکبال اوپن یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد اس کے جب آپ سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آ جائیں گے بلکل باٹم ہے تو یہاں پہ آلا ہے ڈاؤن لوڈ اس پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ چیک کر رہیں گے کہ ہمیں چاہیے ڈگری ویریفیکیشن فارم آپ اس کو اوپن کر لیں گے اور بیک چلے جائیں گے اور نیچے ہمارے پاس آر ہوگا جی آن لائن چلا تو اب یہ دونوں میں نے اوپن کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس جو ڈگری فارم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ڈگری ویریفیکیشن سیکشن درخواست بہت تصدیق ویریفیکیشن سیڈفٹیٹ ڈگری ڈپلومہ بغیرہ گزارش ہے کہ فدیونی یونیورسٹی میں جو بھی پروگرام پاس کر لیا ہے اور سیڈفٹیٹ ڈگری یا ڈپلومہ بغیرہ کی کافی ساتھ لازمی پیجنی ہے یعنی جس کی آپ ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں اس کی ایک کافی ساتھ لگا دینے طالب علم کا نام راول نمبر اسٹیشن نمبر اور آگے کیا ہے ڈپلومہ سیڈفٹیٹ ڈگری اور پرویجنل سیڈفٹیٹ اور سیڈفٹیٹ کا سیریل نمبر تو سیریل نمبر کہاں پہ ہوتا ہے یہ میرے پاس ایک اوریجنل سیڈفٹیٹ ہے علم اقبال کا پرویجنل ریزلٹ کارڈ آئیے تو اس کا آپ یہاں پہ دیکھنے کہ یہ سیریل نمبر لکھا ہے دس بیس ایک سو نوے تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں اس کے بارے درجے بالا ڈگری کی ویریفیکیشن فی جو ابھی ہم چلان فیل کریں گے اس میں پتہ چل جائے گا بینک چلان نمبر چلان نمبر ہوگا وہ آپ اس میں اسی طرح انفرمیشن فیل کر دیں گے اور کیا ہوگا کہ براہ میرے بانے اس پر ریکارڈ ویریفیکی کرنے کے بعد نیچے دے گا پتہ پر ارسار کر دی جائیں یہ ہدایات کچھ لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی ہینڈ ہوگی تو ہزار روپے فیس ہوگی سیڈف ٹیک کی اس کاپی جو ہے وہ ساتھ لفت کرنا ضروری ہے بارہل یہ آپ ہدایات اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے اس کے بعد ہینڈ پہ بہت جو ضروری چیز ہے کہ وہ آپ نے اگر بزریہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ نے نام والدیہ اور ڈاک کا پتہ وہی لکھیں گے جس پہ آپ کو یہ ویریفیکیشن لیٹر گھر پہنچا کیونکہ انہوں نے ایک لیٹر ہی آپ کو بھیجنا ہے تو آپ نے یہ فارم بھیجنا ہے اس کے ساتھ ایک چلان فارم جو آپ نے فی پی کرنی ہے تیسرا سڈف ٹیک کی ایک فوٹو کپ یہ تین چیزیں آپ نے یونیورسٹری کو بھیجنی ہے تو یہ جناب ہو گیا ان کا سارا آپ نے یہاں پہ اڈریس لکھ دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے علام اقوال اپن ڈیورسٹری شعبہ امتیانات ڈگری ویریفیکیشن سیکشن ٹھیک ہے یہ آپ اڈریس لکھ دیں گے تو باقی اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ اگر آپ مزید کاغذات شعبہ امتیانات بلاک نمبر تری اے ایو اسلام آباد میں جمع کروائیں یعنی بائی ہینڈ اگر آپ نے لینی ہے گیارہ بجے آپ جمع کریں گے تین بجے آپ کو مل جائے گا تو ویسے اگر آپ نے بھیجنا ہو تو اس کا یہ جو اوپر ہے وہ اڈریس لکھا علام اقوال اپن ڈیورسٹری شعبہ امتیانات ڈگری ویریفیکیشن سیکشن تو نیچے آپ بے شک انوان بھی لکھ سکتے ہیں کہ درخواست براہ تصدیق ویریفیکیشن ڈگری ڈپلومہ یہ آپ نے ساری چیزیں لفافہ کی اوپر لکھ دینا ہے بیک سیٹ پر اپنا ڈریس لکھ دینا ہے اور یہ فیل شدہ فارم چلان فارم اور یہ سٹیف ٹیک جو آپ کو ہوگا بی ایف اے جو بھی ہوگا وہ اپنے پیئی دینا ہے اب جو چلان فارم فیل کرنا ہے وہ بہت ساتھ ہے آپ یہاں پر جو آن لائن چلان آپ سرچ کر سکتے ہیں میں نے طریقہ بتا دیا سٹوڈنٹ کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کے بعد آپ اپنے یہاں پر رول نمبر لکھ دیں گے جو بھی آپ کا رول نمبر یا ریسٹریشن نمبر ہے میں یہاں کوئی سا بھی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنا نام لکھ دیں گے اپنے ابو کا نام لکھ دیں گے والد صاحب کا کٹیگری یہاں پر کیا گیا آپ نے ویریفیکیشن فی پے کروانی ہے تو یہاں سے آپ نے کٹیگری اچھے طریقے سے سیٹ سلیکٹ کر لیں گے سٹوڈ ٹیک ڈگری یہ ڈگری سٹوڈ ٹیک ویریفیکیشن فی ہے جی نارمل فی بائی پوست بائی ہینڈ تو آپ کر لیں گے جناب یہاں سے بائی پوست سٹوڈ ٹیک آپ کا ون ہے یا ٹو ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے وہ کر لیا سلیکٹ پروگرام سلیکٹ پروگرام آپ بائی ہینڈ بھیجنے جو ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے نمبر آف سٹوڈ ٹیک اگر آپ نے سن لگری بھی کروانی ہے سٹوڈ ٹیک بھی کروانا ہے تو دو کر لیں گے اگر ایک ہی کروانا ہے یعنی ریزلٹ کارڈ کروانا ہے یہ ڈگری تو یہاں سے وہ ایک سلیک کر لیں گے نہیں تو اگر دونوں کروانے ہیں تو دونوں کر لیں گے تو یہ دیکھئے ان کی چھے سو فیس آگئی ہے چلانا آگیا اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے ریزلٹ کارڈ اور ان کی کاپی اس اڈریس پہ بھیج دینی ہے لکھ دینا کہ درخواست فام برائے تصدیق یا درخواست برائے تصدیق سیٹف ٹیک ڈگری یعنی یہ تین چیزیں آپ نے لکھنی اڈریس یہ دوسری لائن اور تیسرا لکھ دینا کہ درخواست برائے تصدیق سیٹف ٹیک بیک سیٹ پہ آپ نے اڈریس لکھ دینا یہ تین چیزیں یونیورسٹی کو بھیج دینی ہے تو آپ کا ہفتہ ہفتہ ایک میں جو ہے آپ کے یہی جو اڈریس آپ نے نیچے لکھنا ہے اسی کی اوپر آپ کو ایک ویریفیکیشن لیٹر آ جائے گا